دوستو ماضی میں دین جانے والی ایسی سزائیں جنہیں دیکھ کر آپ کے روح کام جائے گی نمبر وان دوستو ماضی میں چائنہ میں ایک ایسی سزا دی جاتی تھی جس میں اگر کوئی شخص وقت گئے بادشاہ کی نافرمانی کرتا تو اس شخص کو بیچ چراہی لے جا کے اس کے جسم پر سے خال کو ادیڑ دیا جاتا تھا اور یہ سزا اتنی دردناک ہوتی تھی کہ شخص کو مرتے مرتے دو تین دین لگ جاتے تھے نمبر ٹو گیارہ سو بیس میں چائنہ میں لنگ شنگ نامی ایک سزا دی جاتی تھی جس میں اگر کوئی شخص اپنے ملک سے غداری کرتا تو سب کے سامنے اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سراخ کر دی جاتے تھے تاکہ اس کا خون نکلتا رہے اور اس سزا میں اس شخص کی موت تڑپ تڑپ کر چار سے پانچ دن میں ہوتی تھی نمبر ٹری دوستو پرانیز بانے میں ایک سزا دی جاتی تھی جس میں کسی بھی شخص کو ایک باکس میں بند کر کے اس کا موہ اور ہاتھ پاؤں وائر نکال کر بان دی جاتے تھے اور اس کے جسم پر شہد لگا کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا جس میں اسے کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے یہ سزا بہت ہی دردناک ہوتی اور اس میں اس شخص کو مرنے میں پانچ سے چھ دن لگ جاتے تھے نمبر ٹری پرانیز بانے میں ایک سزا دی جاتی جس میں مجرم کو ایک راست پر لٹکایا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھوک دی جاتی تھی جس سے اس مجرم کا خون نکلتا رہتا اور آہستہ آہستہ اس کے موت ہو جاتی اس سزا میں انسان کو گمبو کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور بانس کے سروں کو چاکو سے نوکیلا کر دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بانس کا پودا رات بر میں دو سے تین فر تک بڑھ جاتا ہے اور اس طرح جیسے یہ رات ہوتی ہے وہ بانس کا درخت انسان کے جسم کو چیر پھار دیتا ہے دوستو اس سزا میں انسان کو ایک ہاتھی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور ہاتھی کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دبائے آکے انسان تڑپ تڑپ کر مر جائے اس سزا میں انسان کو سب کے سامنے الٹا لٹکایا جاتا ہے سب کے سامنے انسان کے جسم کو پرمیان میں سے آرے کی مدد سے کاٹا جاتا ہے آگے وہاں پر موجود سب لوگ اس سزا کو دیکھیں اور ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہو دوستو یہ سزا بہت ہی زیادہ خوفناک ہے اس سزا میں انسان کے ہاتھ پونگ گھوڑو سے باندھ کر چاروں طرف سے کھینچے جاتے ہیں جب تک کہ اس کا جسم الگ نہ ہو جائے دوستو کیسے لگی آج کی انفرمیشن کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسندے ہی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی گا